بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کا حوش حمدید کہتا ہوں کوشن نمبر 17 پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا تھا اب ہم کریں گے کوشن نمبر 18 19 20 اور 21 کیونکہ یہ چارو کوشن ایک جیسے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہ چار کوشنز کور کریں گے ان چارو کوشنز کے اندر ایک پراپٹی استعمال ہوتی ہے تی ملٹیپلیکیشن پراپٹی یا تی ملٹیپلیک پراپٹی ان چارو کوشنز کے اندر استعمال ہوتی ہے کیونکہ ہر کوشنز کے اندر تی یا تی سکوئر آیا ہوا ہے یا تی آیا ہوا ہے سیمپل تی سکوئر تی سکوئر ٹھیک ہے تو ان میں ہم تی ملٹیپلیک پراپٹی کا استعمال کریں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم کوشن نمبر 18 کو سال کرتے ہیں کوشن نمبر 18 میں دیکھیں تی سکوئر سائن آف 80 آیا ہے ہمیں بتایا ہے کہ لیبلاس ٹرانسفارم آف ٹ کی پاور این ایف آف ٹ کو ہی فنکشن بھی ٹ کی پاور این کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا لیبلاس ٹرانسفارم کس کے برابر ہوتا ہے مائنس ون کی پاور یہ جو پاور ہوتی ہے ادھر وہی پاور آتی ہے این اور اتنا ہی ڈیریویٹیو ہم لیتے ہیں کس کا اس کے لیبلاس ٹرانسفارم یعنی کہ ایف آف ایس کا اتنا ہی ڈیریویٹیو لیتے ہیں ڈی ایس پاور این اور این ایتھ ڈیریویٹیو آف ایف آف ایس ٹھیک ہے ایف آف ایس کہاں سے آتا ہے یہاں سے آتا ہے ایف آف ٹی جو بھی چیز لکھی ہوگی اس کا لیبلاس ٹرانسفارم فائنڈ کر کے ہم ادھر درج کر دیں گے ادھر پوٹ کر دیں گے اور اس کا ہم این ایتھ ڈیریویٹیو لیں گے اگر ادھر ون ہے تو اس کا ایک ہی ڈیریویٹیو لیں گے اور اگر دو ہے تو اس کے ڈبل ڈیریویٹیو لیں گے اس کا تو اس پہ اپلائی کرتے ہیں لیبلاس ٹرانسفارم آف ایف آف ٹی is equal to لیبلاس ٹرانسفارم آف ٹی سکوئر سائن آف ایٹی ٹھیک ہے اب اس میں ایف آف ٹی کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے سائن ایٹی تو ہمیں پتہ ہے ہم لکھیں گے ایز ایز لیبلاس ٹرانسفارم آف سائن ایٹی سائن ایٹی کا لیبلاس ٹرانسفارم کس کے برابر ہوتا ہے اے ڈیوائیڈ بائی ایس کا سکوئر بلاس اے سکوئر کے برابر ہوتا ہے تو یہ والی پرابٹی جب پپلائی کریں گے تو ہم اس کے دو ڈیریویٹیو لیں گے کیونکہ اس میں سکوئر آیا ہوا ہے تو ہم لکھیں گے this implies that this implies that اس کا جو لیبلاس ٹرانسفارم ہوگا ٹی سکوئر سائن اے ڈی ٹھیک ہے وہ کس کے برابر ہوگا مائنس ون کی پاور اے ڈیویٹیو لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ بھی ہم ٹو لکھ دیں گے اور اس کا ہم لکھیں گے سیکنڈ ڈیریویٹیو ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈی ایس ٹو ٹھیک ہے اور کس کا لینر ڈیریویٹیو سکوئر پلاس اے سکوئر ٹھیک ہے اس کا ہم دو دفا ڈیریویٹیو لیتے ہیں راف عمل میں ایک دفا ڈیریویٹیو لیں گے ڈی بائی ڈی ایس آف اے ڈیوائیڈ بائی اس کا سکوئر پلاس اے سکوئر یہاں ہم کوشنٹ رول لگاتے ہیں اے سکوئر پلاس اے سکوئر اس کا سکوئر تو اوپر اے کا ڈیریویٹیو لیں گے ہو جائے گا minus a as it is s square plus a square کا derivative لیں گے کیا ہو جائے گا 2s ٹھیک ہے تو 2s ہی رہے گا تو اوپر آنسر آئے گا minus 2 as divided by s square plus a square اس کا square ایک دفعہ derivative لیا تو ہمارے پاس یہ چیز آئی ہے لیکن ہمیں پوچھا گیا آپ نے دو دفعہ derivative لینا ہے تو اسی کا دوبارہ derivative لیتے ہیں تو دو دفعہ مکمل ہو جائے گا d by ds of is this function minus 2 as divided by s square plus a square اس کا square تو minus 2a کو باہر لے آتے ہیں minus 2a ٹھیک ہے اس میں کوشن ڈول دوبارہ لگاتے ہیں s square plus a square اس کا square ہے نا whole square ہے تو whole power دوبارہ square لیں گے تو 4 ہو جائے گی تو پھر اس کو s square plus a square اس کو ہم اس کا square کو as it is لکھیں گے اوپر s ہے s کا derivative لیں گے وہ 1 ہو جائے گا minus s کو as it is لکھیں گے یہ نیچے والی چیز کا derivative لیں گے 2 into s square plus a square ہو جائے گا اور باہر کے آئے گا 2s اس کو simplify کریں گے اس کا square open کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی پھر اس کو multiply کر کے اس کو کھول لیں گے تو یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے 4 میں سے 1s minus کر دیں گے minus 3s square آ جائے گا اور اس میں سے 2 minus کر دیں گے تو یہ چیز آ جائے گی plus a کی power 4 ہو جائے گی اگر ہم یہ minus بگر حتم کرنا چاہتے ہیں اس minus کو اندر multiply کر دیتے ہیں 2a into کیا چیز آ جائے گی 3s کی power 4 اور plus یہ minus plus ہو جائے گا 2a square s square اور یہ آخر والے چیز ہے وہ minus a کی power 4 ہو جائے گی divided by s square plus a square اس سارے کی power 4 اب گھر سے دیکھیں یہاں پر یہ ہم factorization اس کی کر سکتے ہیں factorize کر کے ہم نے اس کو ایک چیز یہاں سے کٹ جائے گی ٹھیک ہے factorize اس کو کیسے کریں گے 2a into 3s کی power 4 ہمیں پتا ہے کہ اس چیز کو توڑ کے ہم لکھ سکتے ہیں اس کو multiply کریں نا تو ہمارے پاس آتا ہے 3a کی power 4 اور s کی power 4 minus 7 آتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس کی factorize ہم ایسے اس طریقے سے کر سکتے ہیں 3a square s square minus a square s square ان دونوں کو multiply کریں تو یہ چیز آتی ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں minus کریں تو یہ چیز آتی ہے اس طریقے سے ہم اس کو factorize کر سکتے ہیں plus 3a square s square لکھ سکتے ہیں اس کو اور minus a square s square اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں minus a کی power 4 divided by s square plus a square اس کی power 4 ٹھیک ہے اب اس میں factorization کرو into یہاں سے کیا جیز کامل آرہی ہے 3s square کامل آرہا ہے 3s square کامل لے لو ٹھیک ہے تو اندر کیا بچا s square plus a square بچا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کیا کامل آرہا ہے minus a square کامل لے لو s square plus a square بچ گیا اندر ٹھیک ہے divided by s square plus a square یہ ہو گیا اس کی power 4 اوپر سے کامل لے لو کیا چیز s square s square plus a square کامل آجے گا اور اندر بچے گا 3s square minus a square ڈیوائیڈڈ بائی ایک s square plus a4 اے سوری a square ساری کی power 4 ایک چیز سے کٹ جائے گی ادھر کیا رہ جائے گا 3 ٹھیک ہے تو یہ اس کا انسر ہوگا 2a3s square minus a square divided by s square plus a square اس کی power 3 یہ ہم نے کیا فائنڈ کیا یہ second derivative اس کا لیا ہے اس چیز کا ہم نے دو دفعہ derivative لیا تو آنسر یہ آیا ہمارے پاس یہ آنسر اس آنسر کو اٹھا کے ہم نے اس میں پوٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا ڈبل ڈیویٹیو چاہیے تھا ہمیں minus one کا square one ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس جسٹ اس کی جگہ وہ پوٹ کر دیں گے یہ والی چیز جو ابھی ہم نے ڈیویٹیو فائنڈ کر کے ہم نے فائنڈ کی تھی تو یہ تھا question number 18 اس کے بعد ہم کرتے ہیں question number 19 اس کا بھی لگا سنف ہم اسی طریقے سے find کریں گے f of t ٹھیک ہے اور ادھر ہم لکھیں گے minus one کی power two اور d by d s2 اور d second derivative لیں گے کس کا cause والے function ہم second derivative لیں گے اس کا کیا ہوتا ہے laplace transform s divided by s square plus a square ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا دو دفعہ derivative لیتے ہیں علیدہ سے ایک دفعہ derivative لیں گے تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی اس کا دوبارہ derivative لیں گے اور اس کو جس طرح ہم نے پچھلا question کیا اسی طرح بلکل simplify کریں گے factorize کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی تو اس کو اٹھا کے ہم اس میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا two s into two s into s square s square minus three a square divided by s square plus a square اس کی power three اور is minus one کا square plus one ہی ہوتا ہے تو یہ ہے اس question کا answer question number 20 میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے t اور ادھر لکھا ہوا ہے sine square t تو sine square t کا تو یعنی کہ t into f of t لکھا ہوا ہے f of t کو simple sine function میں ہونا چاہیے یعنی کہ power one کی شکل میں ہونا چاہیے تو square کی شکل میں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس کے جو power two ہے یہ ہتم کریں گے ہمیں پتا ہے کہ cause two t یہ کس کے برابر ہوتا ہے one minus two sine square t کے برابر ہوتا ہے two sine square t تو اگر ادھر a t لکھا ہے تو ادھر two a t ہونا چاہیے cause two a t is equal to one minus two sine square a t ادھر اگر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ادھر لے آئیں گے sine square a t is equal to one minus cause two a t divided by two ہم لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں تو t into one minus cause two a t divided by two ہم لکھتے ہیں اور اس کو ہم اوپن کر دیں گے one by two t پہلے لکھیں گے پھر لکھیں گے minus one by two t into cause two a t ٹھیک ہے یہ کیا ہے f of t کی دوسری شکل اس کی تو اب لاپلاسٹرون سوام اپلائی کریں گے لاپلاسٹرون سوام of t cause two a t ٹھیک ہے اب یہ t کی کیا لاپلاسٹرون سوام ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی one divided by s square minus one by two اس کی لاپلاسٹرون سوام کیسے نکالیں گے minus one کی power one ہی لکھیں گے d by ds ایک derivative لیں گے اس کے لاپلاسٹرون سوام کا تو اس کے لاپلاسٹرون سوام کیا ہوتی ہے s divided by s کا square plus two a کا square two a کا square ٹھیک ہے یہ فرمولہ ہم cause والا فرمولہ ادھر اپلائی کریں گے اس کا derivative بھی لیں گے one by two s square minus one minus minus plus ہو جائے گا plus one by two اس کا derivative لیتے ہیں s square plus four a square اس سارے کا square ٹھیک ہے اور s square plus four a square as it is s کا derivative one ہو جائے گا پھر minus s کو as it is لکھیں گے اور اس کا derivative لیں گے اس چیز کا یہ کیا آئے گا two s ٹھیک ہو گیا اور اس کو just simplify کر دو اس کو simplify کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی اور اس کا lcm وغیرہ لے کے اس کو مزید simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آئے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس طرح کے function کو t shifting property یا t multiplicating property ہم اس پہ apply کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں question number 21 بھی بالکل اسی طرح کا نا justice میں t square آگئے اور sign کی جگہ cause آگیا ٹھیک ہے تو ہم لاپلاسٹرون سوام اس پہ apply کرتے ہیں f of t ٹھیک ہے اور ہم اس کی جگہ کیا لکھ دیں گے چلیں پہلے اس کو change کرتے ہیں اس function کو formula میں formula لگا کے اس کو change کرتے ہیں cause two t کس کے برابر ہوتا ہے two cause square t two cause square t minus one کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے cause square cause square ادھر ہمیں two t چاہیے نا cause square two t تو ادھر t کی جگہ جگہ two t لکھیں گے دھر بھی t کی جگہ two t لکھیں گے تو یہ کیا جگہ 40 ہو جائے گا cause 40 is equal to two cause square two t minus one تو یہاں سے الادہ کرو cause square two t کو مہربس آئے گا cause 40 plus one divided by two ٹھیک ہے تو اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں t square into cause of 40 plus one divided by two اس کو بند کر دیتے ہیں f of t ٹھیک ہے اس کو مزید سمپلیفائی کر کے اس کا لیپلاس ٹرانسفارم ہم فائنڈ کر لیں گے دونے طرف one by two لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹی سکوئر cause of 40 ٹھیک ہے پلاس ہم لکھیں گے one by two لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹی سکوئر اور اس کا لیپلاس ٹرانسفارم تو ہمیں پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے اس کا پلاس one by two ہم لکھیں گے اس کا ہوتا ہے جی two کا فیکٹوریل divided by s کی پاور ایک نمبر اس سے زیادہ s کی پاور اور three اور اس کا لیپلاس ٹرانسفارم اس پہ پراپٹی لگائیں گے one by two ڈاٹ تی سکوئر لکھا ہوا تو مائنس one کی پاور two لکھ دیں گے اور دو دفعہ ڈیریویٹیو لیں گے ڈی سکوئر ڈی دی two ڈی بائی ڈی ایس سکوئر اس کا ڈیریویٹیو اس کے لیپلاس ٹرانسفارم کا تو اس کا لیپلاس ٹرانسفارم کیا ہوگا s divided by s square plus four کا square کیا ہوگا 16 اس کا دو دفعہ ڈیریویٹیو لے کے ادھر لکھیں گے ڈیریویٹیو لینے کے بعد ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی اگر یہاں تک بھی رکھتے ہیں تو ابھی ٹھیک ہے اگر simplify کر کے اس کو مزید close form میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں تک بھی لکھتے ہیں تب بھی آپ کا answer ٹھیک ہے تو یہ تھا لیپلاس ٹرانسفارم آف these four questions جن کے اندر t multiplicative property کا استعمال ہوتا ہے twenty eighteen nineteen and twenty one یہ چار questions آپ نے کیے آج